دوستوں یہ جو خوبصورت سا نظارہ دیکھ رہے نا یہ سعودی عربیہ کا گاؤں اور یہاں کی کھیتیاں ہیں اے 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 یہ تو رشگلا جو چھینہ پنے ہوتا ہے یہ سب پکارے مل جاتا ہے دس ریال کیلو یعنی انڈیا تقریبان دو سو بیس روپیا کیلو مجھے چائے پھلائیں گے آپ اور میں انڈریان ہوں آپ پاکستانی ہیں بھائی ہے بھائی ہے نا اور لیکن جو جو ہمارے دیسوں میں سب چلاتے رہتے ہیں پاکستان مرد آباد انڈریان مرد آباد ہم سارا بھائی ہے ہائی میرے دوستوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب فیڈیس ہوں گے ابھی میں سوکی اربیہ کے تائب شہر میں ایک گاؤں سائٹ کے لیے میں ہوں اور یہاں پر میرا کام چلا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ میری سائٹ ہے یہ سب تو ابھی لہاں سے میں چلنے والا ہوں یہاں کے جو گاؤں ہیں گاؤں کے اندر اور گاؤں کے اندر ہی بہت ہی خوبصورت سا مجھ رہا ہے یعنی کھیتی ہوتی ہے اور گاؤں سائٹ میں جب سعودی عربی آگے جاؤں تو وہاں پر کھیتیاں کھیلی جاتی ہیں تو کھیتیاں ہو رہی ہیں کافی لوگ وہاں پر کام کریں اور بہت بڑے میں کھیتی ہے اور کافی بھائی جو جیسے ہم میں بھی جب سعودی پہلی دفاع نہیں آیا تھا تو میں بھی یہی سوچتا تھا کہ سعودی عربی میں کھیتی تھوڑی نہیں ہوتی ہوگی بہت ہوتا ہوگا وہاں پر پیٹرول ہے خجور ہے یہ سب ہے لیکن جب یہاں پر آیا جب گاؤں سائٹ میں نکلنے لگا پھر دیکھا کہ یہاں پر تو اچھی خاصی کھیتیاں ہوتی ہیں تو پھر میں نے سکتا یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو دکھانا چاہیے تو پھلا ربی جس اریم آیا ہوں اس پہت پہ چلنا ہوں اس ارمی مجرا کہتے ہیں چلے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا چیز کی کھیتی یہاں پر ہو رہی ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ان کے گاؤں سائٹ میں ماغ ہے اور دیکھو یہ سب گھر ہوا گئی رہا ہے کافی اچھے لگ رہے ہیں یہ میں گاؤں سائٹ میں آیا یہاں پر ماشاءاللہ کافی خوبصورت تھی دیکھیں مسجد ہے مسجد کا منارہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور یہاں پر مل گیا مجھے سعودی اس نام ہے عبداللہ کیا فالحال ہے کیا ہمیں تحیب آدھا گریہ ایسی سن الگدیرہ ماشاءاللہ تبارک اللہ واللہ گریہ دا مر رہا کوئی سواللہ انا جا ہے نا واللہ جائے تفکیر آدھا گریہ جائے حقی فی مزرہ فی زرہ فی سجر کل واللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ لیکن کبھلی جی سعودیہ نا انا اس تفکیر سعودیہ بس موجود ہے پیترول تمر بتہا کل مو بس آنا ای وحد ہندی وہ بس تفکیر کی دا لیکن ماشاءاللہ تبارک اللہ ایجیہ نا سعودیہ بعد انا نسو اطلاع برہ بعد انا آریفو ماشاءاللہ تبارک اللہ في زرہ هنا في سجر هنا مزرہ وکلو شئی ماشاءاللہ حصل لا اصلا ہندی کلو نفر اس تفکیر سعودیہ سعودیہ ربیہ مجرہ ما فی ایوہ بس تفکیر کی دا اس سے میں نے بولا کہ بھائی جب میں انڈیا میں تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کھیتیاں ہوتی ہیں اور کافی لوگ نہیں جانتے تھے تو اس نے عربی میں یہ بولا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کافی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں بدو ہیں بکری ہے خجور ہے اس کے بعد کیا نام ہے پوہا ہے پیٹرول کا یہی لوگ سمجھتے تھے سمجھ گئے میں دوستو میں نے بولا یہ بات تو صحیح ہے لیکن یہاں پر میں آیا جب گاؤں سے باہر نکلنے لگا تب بھائی مجھے پتا چلا کہ یہاں پر بھی کھیتیاں ہوتی ہے تو ہسنے لگا اور یہاں پر کچھ پرانے پرانے گھر بھی دیکھیں آپ کو ملے گی یہ دیکھیں پرانے ٹائپ کا گھر ہے دیکھ رہے تو میرے بھائی دیکھئے میں کھیت کی طرف آ چکا ہوں اور یہ دیکھئے یار کافی پرانا گھر ہے دیکھئے دیکھ رہا ہے اور یہ میرے گھر سے یار کتنا سال پرانا ہوگا میرے بھائی یہ دیکھئے اور یہاں پر آگے دیکھئے پوری کھیتیاں ہو رہی ہے اور چلتے ہیں یار بکالے پہ یہاں پہ بکالا بھائی جو اپنے یہ کرانا اسٹور ہوتا ہے نا تو گاؤں کا جو کرانا اسٹور ہوتا ہے چلیے وہ گاؤں کا کرانہ اسٹور بھی دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کیا کیا چیزیں یہاں پر ملتی ہیں یہاں پر آ گیا بخالے پہ اور یہ گاؤں کا بخالہ ہے یہ دیکھئے چھتوں سب لکڑی کی ہے اور یہاں پر کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں سب کچھ دکھاتے ہیں کونسی میٹھا یہ جناب ارے یار یہ تو رسگلہ جو چھینہ بنے ہوتا ہے یہ سب بخالے مل جاتا ہے اور یہ کیسے ملک کلو ہے یہ دس ریال کلو یعنی انڈیا تقریباً دو سو بیس روپیا کیلو بھائی رسگلاللہ دیکھ سکتے ہیں اور کونسی میٹھا مل جاتی ہے یہ نئی آئی جناب دکھائیں یہ اپنے آئے اس کو میٹھا سموسا بھی بولتے ہیں اور لانگ لتا بھی بولتے ہیں یہ میٹھا سموسا ہے یہ سب کہاں سے حلوائی کیا اکھلاتے ہیں یہ جدہ سے آتا ہے دیکھ رہے ہیں ہر ایک چیز مل جاتی ہے گاؤں کے اندر دیکھیں گاؤں کے اندر میں بکالے کے اندر رسگلاللہ کھانا ہے رسگلاللہ کھا لیجئے اور جوس وغیرہ یہ سب پینہ ہر ایک چیزیں مل جاتی ہیں یہ دیکھیں مینگو کا جوس ہے اور یہ ڈپے میں کہاں لیبن ہے نا ماتھا یہ دہی ہے دہی جو اپنے دہی بولتے ہیں جبادی اور یہ وغیرہ یہ لیبن ہے لسی لسی ماتھا وہی چیز زبردست ہے چوبیس گھنٹہ فریش بکالے سے نکلے نا یہ پاکستانی بھائی مل گئے کیا نام ہے بھائی آپ لال بکس لال بکس آچھا اچھا پاکستان میں کہاں سے ہیں لڑکانہ سے لڑکانہ سے یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں بھائی کھیتی کام کرتے ہیں چلئے آپ کی کھیتی میں چلتے ہیں مشکل نہیں آیا جا دیکھو بھائی دیکھے کیا کہتی ہوتی ہے پاکستان میں آپ تھے تیرہ بجے چائے بھی پلائے گا مشکل نہیں بہت بہت شکریہ جناب یہ ہوتی ہے محبت مجھے چائے پھلائیں گے آپ اور میں انڈیان ہوں آپ پاکستانی ہیں بھائی ہے بھائی ہے نا اور لیکن جو جو ہمارے دیسوں میں سب چھلاتے رہتے ہیں پاکستان مرد آباد انڈیان مرد آباد ہم سارا بھائی ہے بلکل صحیح بات ہے یار یہ سی ملکوں میں سیاست سیاست تو چھوڑو ہم تو سیاستی نہیں ہے لیکن بھائی ہے یہ بات بلکل صحیح سیاست والا تو اپنا بس جے بھرتا ہے صحیح بات ہے کدھر چلیں بھائی یہ سامنے اچھا یہ سامنے آپ کو کھیت ہے ارے واہ ادھر پھر آگے سے نکلنے کا راستہ ہے ادھر واپسی اچھا ادھر ہی پھر واپسی آنا ہے یہ دیکھئے میرے بھائی اور یہاں ہی پہ آپ رہتے بھی ہیں نہیں رہتا ادھر ہوں دوسرا دوسری جگہ پہ رہتے ہیں لیکن کام ہم یہاں پر یہ کھیتی کرتے ہیں بہت ہی سے بہت دست میرے بھائی یہ دیکھئے کھیتیاں داؤں کی یاد آ جاتی ہے جب یہاں کے کھیتوں میں آو نا داؤں کی یہ بکھڑی کر دیں ہاں مشکل نہیں ہے اوکے چلیے کھیتیاں دیکھتے ہیں یہ دیکھئے میرے بھائی یہ سب خاد کے طور پر استعمال کی جاتی ہے جو غاس اس میں سے نکل جاتی ہے نا یہاں پر سوکھنے کے لیے پھیک دیتے ہیں پھر بعد میں یہی کھیت میں ڈال دیتے ہیں آ جناب اور یہ جیسے اپنے نالی بناتے ہیں یہ نالی وہی چیز ہے نا پانی یہ سب میں آتا ہے نا یہ دیکھیں پانی بھی آ رہا ہے اور ٹیبل بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں بھی یہاں پر دیکھیں کافی بڑی کھیتی ہے میرے بھائی کیا چیزی کھیتی ہو رہی ہے یہ پودھنے آئے گوگروے نہیں جو اپنے زبان میں بھولتے ہیں کیا نام کیا نام ہے نہیں نہیں جیسے یہ کیا چیز کی کھیتی یہ گوگرو اردو میں کیا اسے کہتے ہیں یہ سب تو یہ پہ دینہ ہے نا یہ پورا پہ دینہ ہے اچھے یہ پانی آتا کہاں تھے میرے بھائی اچھے کھونہ کھو ہے جسے عربی میں بیر کہتے ہیں نا ہاں بلکل صحیح بات ہے اور یہ یہ مولی ہے نا یہ دیکھو لالوالا مولی میرے بھائی نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہم کھائے گا نہیں بس ایسے دکھا رہا ہے یہ دیکھو لال والی مولی ہے زبردست یار اچھا ہے دیکھ رہے اور کیا چیز کی کھیتی لگائے ہیں وہ ادھر کیا چیز ہے اچھے پہ دینہ یہ یعنی یہ پورا پہ دینہ لگائے ہوئے ہیں اچھا 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 جبردست یار یہ پورا مولی اور یہ پہ دینہ کی چلتا ہے نا انجین وہ چیز ہے لیکن یہاں پر یہ پانی آ رہا ہے اور ہمارے یہاں بھی پانی ہوتا ہے بس وہ بورنگ ہوتی ہے اور یہاں پہ اندر بورنگ کی جاتی پہلے کونہ کھوڑا آتے ہیں پھر پانی کٹھا ہوتا ہے پھر اس کے اندر پانی نکال کر کر کے یہاں پر پھیتوں میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے بیٹی ہیں تو ابھی چار دو تین گھنٹہ لگتا ہے گی رسول پانی ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ کونہ میں پانی دو تین گھنٹہ چلا دیا جاتا ہے تو اندر پانی کھتم ہو جاتا ہے ہمارے کفیل کا مکہ میں ہیں نا دو تین گھنٹہ کا جو پھلا گتار چلا دو اچھا چوو فوز گھنٹہ چلتا ہے پانی نہیں کھتم ہوتا جائے پانی کھتم ہوتا ہنua ہاں اس کے لئے یہاں پر پانی کھتم نہیں ہوتا ہاں صحیح بات ہے ہمارے مکھے جو ہمارے کفل کا ہے نا مجرہ وہاں پہ پانی ختم ہو جاتا ہے اور بکولا دیکھئے یار یہ دیکھئے بکولا میرے بھائی یہ دیکھ رہا ہے بکولا دیکھئے اڑ رہے ہیں یہ دیکھئے آپ کیا کیا بولتے بھائی بکولا ہی بولتے ہیں نا زبردست تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی یہاں پر کھیتیاں جو ہے کتنی ساری ہو رہی یہ ہر ایک چیز کی کھیتی یہاں پر ہوتی ہے لیکن یہ پلانٹ میں جو ہے کی زیادہ تر آپ کو پودینہ ملے گا اور ٹاماٹر کی طرح ہے جنب ٹھوڑا کھانے کے لیے لگا ہے اچھا کھانے کے لیے لگا ہے تو یہ اچھا ایک بات بتائیے یہ جو کھیتی آپ کر رہے ہیں یہ تنخواہ پر کرنا ہے کہ اپنی خود کی خود کیلئے تو یہ کتنا بگا ہوگا بگا سمجھتے ہیں دو بگا ہوگا دو بگا یہ مہینے کا کتنا کرایا آپ دیتے ہیں مہینے کا یا سال کا سال کا بیس ہزار ریال تو بیس ہزار انڈیا کا تقریباً پانچ لاکھ روپیا ہو گیا نا دس کا نہیں زیادہ ہوگا نا ہاں وہی تقریباً ساڑھے چار پانچ لاکھ روپیا یعنی پانچ لاکھ روپیا سالانہ آپ دیتے ہیں اور تقریباً سال میں کتنی کمائی ہو جاتی ہوگی چالیس بھی نکلتا ہے پچاس بھی نکلتا ہے چالیس پچاس آلانہ آجاتا ہے زیادہ بھی آجاتا ہے زیادہ بھی آجاتا ہے مہینے گا چھے ہزار دس آزار بھی آجاتا ہے اچھا اچھا نکلتی ہے پھر بھی شہ ہزار ساتھ آجاتا ہے نکلتا ہے تب تو بہت ہی اچھی بات ہے میرے بھائی ماشا الہمدللہ اللہ کا شکر ہے کتنے آدمی کام کرتے ہیں یہاں پر دو بندے چلیے بہت اچھی بات ہے اور یہاں پر بھی پودینہ یہ نا یہ سالوں کا فصل ہے صحیح بات ہے اس کو توڑنا نہیں پڑتا کٹتے جاؤں نکلتے جائے گا کٹتے جاؤں نکلتے جائے گا اب یہ پیچھے سے پھر سے نکل رہا ہے نا یہ سا چلیے اسے مل کے آپ کو کافی اچھا لگا زندگی رہی بہت بہت شکریہ میرے بھائی آپ نے چاہ پوچھ لیا سمالی جی ہم نے پی لیا ہے بہت شکریہ آپ کا اوکے میرے بھائی تو دیکھیں نا میرے بھائی سعودی عربیہ میں جو ہے نا کھیتی کتنی دبردست ہوتی ہے اور جیسے کی یہ بھائی ساب پاکستان کے تھے اور دیکھیں یہاں پر چاہے انڈین ہو چاہے پاکستانی ہو کوئی بھی ہو یہاں پر بہت ہی عزت سے ملتے ہیں اور بہت ہی ملتے ہیں ایک دوسرے کی لوگ عزت کرتے ہیں چاہے انڈین ہو چاہے پاکستانی ہو چاہے انڈین ہندو چاہے پاکستانی ہندو جو بھی یہاں پر ملتے ہیں ہندو مسلم سب لوگ ادم بہت ہی پیار محبت سے رہتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو راجنیتی کی وجہ سے صرف ہمارے دیشوں میں ہی نا بھید بھاو انڈیاں پاکستانی یہ سب وغیرہ کا ملہب نعرہ سارہ یہ سب لگتا ہے دکھاوے کے لیے صرف اوٹ بائلنس کے لیے لیکن یہاں پر جو ہے نا میرے بھائی جو انڈیا میں بھی پاکستان مردہ بات بولتا ہے یا پھر انڈیا میں کچھ مسلم بھی ہیں جو پاکستان جنتاباد بولتے ہیں یا پھر پاکستان مردہ بات بولتے ہیں لیکن یہاں پر جب آتے ہیں تو وہی لوگ بھائی میل جل کر کے رہتے ہیں اور اپنے دیش میں پھر جانے کے بعد جو ہے وہی راجنیتی کے چکر میں پھر الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا کہیں میرے بھائی دنیا اسی کا نام ہے کچھ نہ کچھ ہوتے ہی رہتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں زبردست نظارہ تو بہرحال میرے دوستوں ویڈیو کو یہی پر انڈ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تو چلے پھر کسی اور ویڈیو ملیں گے تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا